موسیقی کسی نے مجھ سے یہ سوال کیا اور ایک آدمی نے نہیں کہی آدمی ہونے اور شاید آپ کے علم میں ہو کہ میں نے دعا کے ٹاپک پر بھی دنیا میں کئی علاقوں میں کئی عشرے پڑھیں تو وہ ساری باتیں سننے کے بعد یہ سوال کیا جاتا ہے کہ مولانا آپ اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو اگر کبھی کوئی کسی قسم کا پرابلم آتا ہو اور کوئی انسان ایسا نہیں ہے جسے کوئی پرابلم نہ آئے بلکہ امام نے فرمایا کہ ملعون 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 لانت ہے لانت ہے لانت ہے ایسے آدمی نہیں مومن جس کے چالیس دن گزر جائیں اور اسے کسی قسم کا کوئی پرابلم فیس نہ کرنا پڑے جب تک مومن اس دنیا کے اندر اللہ اس کو ٹیسٹ کرتا رہے گا اس کا ٹرائل ہوتا رہے گا اس کا امتحان لیا جاتا رہے گا چنانچہ اگر چالیس دن کسی کے ایسے گزر گئے جب بھی اس قسم کی کوئی روایت میں پڑھتا ہوں تو یہ بھی آپ دلاتا ہوں کہ ملعون یہ کوئی کسی قسم کا کرس یا گالی نہیں ملعون کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کے ساتھ اللہ کی رحمت نہیں جس پہ چالیس دن ایسے گزر جائیں کہ اس کے لئے کوئی پرابلم نہ ہو مائنر صحیح لیکن مومن جہاں بھی ہوگا ایٹ لیس ایک نہ ایک پرابلم اس کو پوٹی ڈیز میں ضرور پیس کرنا پڑے گا تو اب اور اسی حوالے سے ایک حدیث شہید باقرِ صدر نے آگاہ تیجانی کے سامنے کوٹ کی تھی ان کی پہلی کتاب جن آئی واس گائیڈی سمہ تجائی تو اس میں جب وہ یہ لکھتے ہیں کہ میں نجب کے پہلے وزٹ کے بعد جب سیکنڈ ٹائم آیا تو میں نے شہید باقرِ صدر سے یہ کمپلین کی کہ جب سے میں نے دین حق قبول کیا ہے اہلِ بہت کے راستے پہ آیا ہوں ایک دم سے میرے پرابلمز بڑھ گئیں اس وقت شہید باقرِ صدر وہ ایک حدیث کوٹ کی تھی کہ جب کسی نے آکے رسول اللہ سے یہ کہا کہ میں آپ کے ساتھ اب آپ کے بھائی علی سے بھی محبت کرنے لگاؤں تو پیغمبر نے کہا کہ تیرے لیے یہ خبر ہے کہ اب دنیا تیری دشمن ہو جائے گی اور جب اس نے کہا کہ میں آپ کے بھائی کے ساتھ آپ کی اولاد ہفنین سے بھی محبت کرنے لگاؤں تو پیغمبر نے کہا کہ تجھے یہ بشارت دی جاتی ہے کہ اب رسط دنیا میں تیرے لیے مشکل بنا دیا جائے گا اور یہی نیجل بلاغہ کے آخر میں میرے مولا کا بھی ایک ارشاد ہے کہ جو آدمی ہم سے محبت کرتا یا کم از کم جس کا یہ کلیم یا دعویٰ ہے کہ وہ ہم سے محبت کر رہا اسے پہلے ایک چادر سیار رکھنا چاہیے کس چیز کی چادر صبر کی چادر اس لیے کہ جو ہم سے محبت کرے گا یہ ساری دنیا بھی اس کے اگینس ہوگی اور پروردگار بھی اس کو مسلسل ٹیسٹ کرتا رہے گا تو اگر پیشنس نہیں ہے اگر صبر نہیں ہے تو پھر اہلِ بیت کی محبت اہلِ بیت سے محبت کر ہی نہیں سکتے ہو تو اب یہ ہمیں اور آپ کو اپنی ساری زندگی میں یہ پرابلم فیس کرنا پڑے گا لیکن کسی نے یہ سوال کیا کہ مولانا آپ کا اپنا کرسنل ایکسپیرینس کیا اور جب اس قسم کے پرابلم آتے ہیں تو آپ کونسی دعا پڑتے ہیں وہ دعائی انہ لیلہ یا دوسری دعائیں جو کچھ میں نے یہاں بتائیں میرا ایک بہت ہی مختصر جواب کہ ویسے ہماری نورمل لائف کی جو پرابلمز آتے ہیں ان کے لیے بہترین دعا ہم کو دی گئی یہ دوسری بات کہ ہم اس دعا کو پڑھتے بھی ہیں لیکن دعا کی نیت سے نہیں پڑھتے ہیں چند مومنین کو چھوڑ کر کے جنہیں اس دعا کی عظمت اور اس دعا کی اہمیت اور اس دعا کی پاور کا اندازہ یہ بنیادی طور پر بیسیکلی یہ دعا چند پرابلمز کے جواب میں دی گئی لیکن ہمارے یہاں کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ دعا نہ جانتا لیکن کبھی کبھار یہ ہوتا کہ جو بات بالکل سامنے وہی آدمی کو نظر نہیں آتی جیسے شیخ باہی کا ایک واقعہ اگرچہ بعض علماء نے کہا کہ یہ آگاہ شیخ موسن فید کاشانی صاحب تفسیر السعفی کا واقعہ بہرحال دونوں کا پیریٹ ایک ہے دونوں کے واقعات بھی ایک اور وہ یہ ہے کہ ایران کے بادشاہ کے پاس اس زمانے میں بھی کرسچن دنیا اور روم یا رومن ایمپائر چاہے وہ اسٹون رومن ایمپائر ہو ان میں اور مسلمانوں کے درمیان ایک قسم کا مقابلہ یا جنگوں کا سلسلہ جاری تھا اور ایک بار شاہ روم کا نمائندہ ایران کے بادشاہ کی دربار میں آتا اور جب کمپیٹیشن ہوتا ہے تو خالی فوجی حوالے سے نہیں ہوتا پھر اور بھی کئی چیزیں اس کے اندر انوالف ہو جاتی کبھی جنگ ہوتی کبھی میلیٹری انوالف ہوتی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے بہت بڑی بلڈنگ بنا لی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر دنیا کا سب سے بڑا بریج کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ دنیا کا سب سے مالدار ملک کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ملک جو ہے دنیا کا سب سے بڑا شیطان اب مختلف انداز سے اور مختلف طریقوں سے ممارک ایک دوسرے کے اندر مقابلہ کرتے رہے ہیں اسی میں شاہ روم کا ایک آدمی آتا نمائندہ میسنجر کل ملک الموت کے میسنجر کی بات ہوئی تھی اور وہ ایران کے بادشاہ کے پاس آیا اور کہا کہ تمہارا یہ کہنا ہے کہ کرسچنیٹی غلط ہے اور اسلام صحیح تو دیکھو یہ ہمارا ایک عالم اس کے پاس ایک ایسی طاقت و پاور کہ دنیا کی کوئی چیز اس سے چھپا کے رکھو یہ ہر ہیڈن چیز کو بتا دے گا اپنے علم کی مدد اور یہ نولیج اس نے فقط بائیبل سے حاصل کی that means کہ our religion is a true religion اگر کہ کسی بھی مذہب کے سچائی کا یہ کوئی کرائیٹیریا ہے نہیں لیکن یہ بات ہسٹری پڑھتے ہوئے یہ بات یاد رکھئے گا کہ جس زمانے کی سٹوری اسی زمانے کے اعتبار سے واقعہ سمجھنا پڑتا ہے اس زمانے میں اس ٹائم پیریٹ میں یہی